بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین میں اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر موجود ہوں اور آج اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو چلنے والے ڈرامے ہیں اور جو ایک آئی واش ہے اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلی اپ ڈیٹ فرام کروں گا کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ نو اور دس فروری کی رات اور دن کے اندر جو نتائج تبدیل کیے گئے ہیں اس کا وہ حصے دار تھا ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ شفاف انتخابات کے اوپر الیکشن کمیشن کوئی کام نہیں کر رہا جو مبینہ طور پر دھاندلی کی گئی ہے بلکہ لوگوں کے سامنے جو ان کا منڈیٹ چُرائیا گیا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش تماشائی نہ صرف بنا ہوا ہے بلکہ جو دھاندلی کرنے والے ہیں یا پھر جو جیتنے والے یا جن کو امیدواروں کو جتوایا گیا ہے ان کا پارٹنر بنا ہوا ہے اور یہ جو پارٹنر شیپ ہے وہ میں آج آپ کے سامنے ایکسپوز کروں گا ناظرین پورے پاکستان کیا پورا دنیا میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو یا صحافی تجزیہ نکار ہوں چاند ایسے لوگ جو کہ عمران خان کے مخالف ہیں یا پھر جنہیں تحریک انصاف سے نفرت ہے ان کے علاوہ باقی جتنے بھی غیر جانبداری کے ساتھ تجزیہ کر رہے ہیں یا پھر خبریں دے رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار اٹھالہ دو ہزار چوبیس آٹھ فروری کو ہونے والے جو انتخابات ہیں وہ ہوئے تو شفاف ہیں ہوئے صاف ہیں لیکن جب نتائج بنائے گئے ہیں اس وقت جو شفافیت ہی وہ ختم ہو چکی ہے یہ تجزیہ نگار ہی نہیں بلکہ انتخابی معاملات کے اوپر نظر رکھنے والی جو ایک غیر سرکاری تنظیم اور تنگ ٹینک ہے فافن فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ فر اس نے بھی اپنی رپورٹ کے اندر اس بات کو ہائلائٹ کیا کہ پولنگ اسٹیشنز کے حد تک تو شفافیت کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا رہا لیکن جو شفافیت کے اوپر کوئسٹن اٹھ رہا ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتے رہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر قانون اور آئین کے مطابق اگر کسی حلقے کے نتیجے کے اوپر کسی امیدوار کو کوئی خدشہ خطرہ یا پھر ان کے جو تحفظات سامنے آتے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے فوری طور کے اوپر رجوع کر سکتے ہیں اور الیکشنز ایکٹ کے اندر یہ سیکشنز موجود ہیں اب کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماتیں شروع کی اور یہ سماتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا رہا اور کل تقریباً چھبیس ایسے حلقے قومی رسمائی اسمبلی کے تھے جن کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک سٹے دیا لیکن اس سٹے کے دوران ایک باریک نکتہ بھی ڈالا ایک باریک واردات بھی ڈالی کہ اگر ریٹرننگ آفیسر نے فارم فورٹی نائن ترتیب نہیں دیا تو پھر اس پروسس کو روک دیا جائے جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ نہیں کرتا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر وہ ریپورٹ بھی مانگی آج تقریباً اسی کے قریب قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دو بینچز نے سمات کی ان سماتوں کے دوران لگ بھگ آدھے سے زیادہ جو حلقیں ہیں ان کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سٹے دے دیا لیکن جب تحریری فیصلہ آئے گا تو اس تحریری فیصلے کے اندر بھی یہی چیز مینچن کی جائے گی جو کہ گزشتہ روز کے فیصلے کے اندر مینچن کی گئی تھی کہ اگر ریٹرننگ آفیسروں نے فارم فورٹی نائن نہیں ترتیب دیا تو پھر وہ اس پروسس کو روک دیں بسورت اگر وہ کام چلتا رہے گا یہ ایک دوکھا تھا یہ ایک فراڈ تھا یہ ایک آئی واش تھا امیدواروں کا ان کے لوگوں کا غصہ جو ان کا منڈیٹ چوری ہوا ہے تو فوری طور پر یہ حکم دے سکتا ہے کہ بھائی ریکاؤنٹ کریں ظاہر ہے جب ریکاؤنٹ کریں گے تو آدھے سے زیادہ جو دھاندلی ہے وہ اس کے اندر سامنے آ جائے گی اور جو سارا کچھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے اس کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں این اے فورٹی سکس این اے فورٹی سیمن اور این اے فورٹی ایٹ یہ وفاقی دارلہ حکومت کے تینوں حلقیں ہیں اور ان تینوں حلقوں میں جو تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ بھاری مارجن سے بھاری لیڈ سے جیت رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ان کا منڈیٹ چوری کر کے جو نمبر تین اور نمبر دو کی اوپر آنے والے امیدواران تھے ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا ریٹرننگ آفیسر نے پہلے فورٹی سیون جاری کیا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے اس کو چیلنج کیا کوئی ہائی کورٹ گیا کوئی الیکشن کمیشن پہنچا الیکشن کمیشن اف پاکستان نے ان کو پر سماتیں کی وہ بیچارے جو امیدوار ہیں وہ اپنے ساتھ فارم فورٹی فائیو بھی لے کے آئے تھے فارم فورٹی فائیو کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ بھی میں چند لمحات تک آپ کو بتاؤں گا لیکن الیکشن کمیشن نے کل ان تینوں حلقوں کے اوپر آرڈر کیے اور یہ کیونکہ امیدواروں کے جانے سے جو ریکارڈ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر جو فارم فورٹی فائیو ان کو ملے ہیں ان کے مطابق وہ جیت رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے کل کی تاریخ میں اس ہیرنگ اور اس فیصلے کے سے پہلے ان تمام حلقوں کے اندر فارم فورٹی نائن ترتیب کر دیے جاتے ہیں پھر فارم فورٹی نائن ترتیب کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو امیدواران ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جو جیتنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے جو ایکسپینسز ہیں انتخابی اخراجات کی تفصیلات وہ بیش کریں اور اچانک وہ تمام ترچیزیں پیش کر دی جاتی ہیں یا پھر نہیں پیش کی جاتی لیکن گزشتہ رات الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے کل کی تاریخ کے اندر جو اسسٹنٹ ڈیریکٹر ہیں الیکشن کمیشن کے کوارڈینیشن کے ان کے سائن سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے اور آج یہ نوٹیفیکیشن ایک مخصوص بیٹ کور کرنے والے صحافیوں کو بجوا دیا جاتا ہے یا پھر مختلف ٹی وی چینلز کے جو بیورو چیف صاحبان ہیں ان کو یہ نوٹیفیکیشن بجوا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں بھی اس حلقے کا نوٹیفیکیشن ان تینوں حلقوں کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے یہ پاکستان کی عام انتخابات کی تاریخ کی بدترین مثال ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا الیکشن کمیشن جب بھی جنرل الیکشن کراتا ہے چاہے وہ دو ہزار آٹھ کے ہوں دو ہزار تیرہ کے ہوں دو ہزار اٹھارہ کے ہوں وہ تمام قومی اور صبحی اسمبلیوں کے جو ریٹرنڈ کینی ریٹس ہوتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ایک ساتھ کرتا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن حلقہ وائز تین تین دو دو تین حلقوں کا ملا کر نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان سے کسی قسم کا کوئی ریلیف ان امیدواروں کو نہیں ملے گا جن کا منڈیٹ چرایا گیا ہے اور تو اور حیران کن بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ بھی یہاں پر آ کر اپنے پیٹیشنز دائر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون سیٹیں ہاری ہے اور بھاری مارجن سے ہاری ہے اور وہ لوگ مسلم لیگ نون میں شامل نہیں ہو رہے جو ازاد حیثیت کے اندر جیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر الیکشن کمیشن اف پاکستان کاروائی کر دے ری پول کرا دے یا پھر ریکاؤنٹ کا حکم دے دے یا پھر کوئی اور حکم دے دے لیکن جن جن حلقوں سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران ازاد حیثیت کے اندر کامیاب ہوئے ہیں وہاں سے تحریک انصاف کے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی ریلیف فرام نہیں کیا جا رہا یہ اس بات کا کلیئر ثبوت ہے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ الیکشن کمیشن کے حکم کے اوپر ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں وہاں صورت دیگر یہی الیکشن کمیشن تھا انہیں پچتر ڈسکا کے اندر جب تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا جا دیا گیا کیوں انہوں نے دھاندلی کی ہے اور پھر پوری پنجاب کی حکومت ان کی انتظام یا سی ایم لیول مطلب منسٹرز لیول سب کو تک سب کو طلب کیا گیا انکوائری کرائی گئی اور میں سمجھ رہا تھا کہ ریٹرننگ آفیسر نے جو ریپورٹ دی تھی اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ بیس کے قریب ایسے پولنگ سٹیشن ہیں جن کے اوپر دوبارہ انتخاب کرایا جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریٹرننگ آفیسر کے کوئی بات نہیں مانی حالانکہ وہ ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا آفیسر تھا لیکن الیکشن کمیشن نے پورے حلقے میں آرڈر کر دیا تھا اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید مجودہ الیکشن کمیشن کے اندر وہی روح آ جائے گی اور خصوص چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے اندر وہی روح آ جائے گی اور انہیں پچتر کی طرح یہاں پر بھی یہ کاروائی کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اب سارا پروسس کیا چل رہا ہے آج بھی متعدد درخواستیں آئی ہیں بے تہاچہ درخواستیں آئی ہیں جن کو اوپر سماتے ہوئی ہیں راولپنڈی اور راولپنڈی اور راولپنڈی ڈویین سمیت لاہور اور مختلف اضلاع کے جو سبائی اور قومی اسمبلی کے نشستیں ہیں ان سب کے اوپر سٹے دے دیا گیا ہے لیکن جب فیصلہ آئے گا اس کے اندر وہی لکھا ہوگا اگر فارم فورٹی نائن ترتیب نہیں دیا گیا تو آہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ پھر باقی پروسس کر سکتے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن اگلے چند گھنڈوں کے دوران آپ کو علم ہے کہ نوٹیفکیشنز بھی ہو جاری کر دے گا تو یہ تو بات کلیر ہو گئی ہے کہ اب سارا پروسس سارا معاملہ الیکشن کمیشن الیکشن ٹریبیونلز کی طرف بھی جوانے لگا ہے الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پانچوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس آہبان کو مراسل ارسال کر دی ہیں اور دستیاب ججز کی لسٹیں مانگ لی ہیں تاکہ وہ الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر جو ذرداریاں ہیں وہ ان کو نمٹانے کے لیے ان کو نوٹیفائی کیا جا سکے اور ان کو ایک سو بیس روز جو ہیں وہ دیے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ریٹائر ججز کو لگا دیا جائے لیکن یہ سارا معاملہ جلد بازی کے اندر کیا جا رہا ہے انتہائی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ جو چوری کی گئی ہے ریٹرنگ افسران کے دفاتر کے اندر جو جن لوگوں کا منڈیٹ چورایا گیا ہے جو وہ فارم پینتالیس لے کر بچارے گھوم رہے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی انصاف کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ نہ مل سکے اب آتے ہیں فارم فورٹی فائیو کے اوپر فارم فارم فورٹی فائیو ناظرین کسی بھی پولنگ اسٹریشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہوتا ہے جو وہاں کے جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہ پولنگ ایجنٹس کے سامنے بیٹھ کر اس جو ان کے تھیلے یا جو بیلٹ باکسز کے اندر جو ووٹ ڈلتے ہیں ان کو کاؤنٹ کرتا ہے اور ان کو کاؤنٹ کرنے کے بعد پھر وہ نتیجہ جاری کرتا ہے یہ فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام سیاسی جماعتوں کے جو وہاں پر ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو دینے کا پابند ہے لیکن جو فارم فورٹی فائیو دیے گئے ہیں سیاسی جماعتوں کے امید باروں کو وہ فارم فورٹی فائیو جو ہیں وہ اب الیکشن کمیشن ان کو ایکسیپٹی نہیں کر رہا ان کی حیثیت ان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے بیسیکلی پاکستان کے اندر ان انتخابات کے بعد الیکشنز کی اہمیت اور حیثیتی ختم ہو جائے گی اور یہ ساری پارٹنشر پلیکشن کمیشن کی مرضی سے ہو رہی ہے پڑا افسوس ناکس جو ہوتے حال ہے اب سے کچھ دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی پریس کانفنس کی اور ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں چھوڑیں گے یہ عوام کا منڈیٹ ہے ان کو ہم قطع نہیں چھوڑیں گے مطلب سلمان اکرم راجہ جیسے کیلیبر کے انسان ان سے میری آف در ایکارڈ گفتگو گفتگو بھی ہو رہی تھی تو وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اینے پچھتر ڈسکا کے اندر مسلم لینک نون کے امید اپنا وکیل تھے میں انہوں نے کہا پھر میں یہ بات اٹھاؤں گا کہ ڈسکا والی روح آپ واپس لے آئیں ڈسکا کی طرح آپ ایکشنز لیں یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے بارال ہی کسی خیر کی توقع تو الیکشن کمیشن سے نہیں ہے لیکن اگر کچھ لوگ امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں تو امیدیں لگائیں رکھیں ویسے بھی امیدی نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے لیکن سی دیسی بات ہے الیکشن کمیشنز میں ایک ڈراما چل رہا ہے ایک آئی واش چل رہا ہے ایک دوکھا چل رہا ہے اور اس دوکھے کے اندر کم از کم آپ نہ آئیے گا یہ تا آج کا ویلاغ فہیم اختر کو جازہ دیجئے اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو